وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم عدمِ غنہ یعنی اظہار پڑھنے جا رہے ہیں اس سے قبل غنہ کی چار صورتیں ہم نے پڑھی ہیں نون اور میم مشدد پر بھی غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تب بھی اقلاب والا غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروفِ یمون میں سے آ جائے تب بھی ادغام والا غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با حروفِ حلکی حروفِ یمون میں سے کوئی نہ ہو تب بھی اقلاب والا غنہ تو غنہ کی چار صورتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں غنہ نہ کرنے کی صورت غنہ نہ کرنے کی صورت کو کہا جاتا ہے اظہار کرنا یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا پہلے ہم نون پر غنہ کرنے کی وجہ سے نون کو کبھی پوشیدہ کرتے تھے کبھی نون کو بدل دیتے تھے کبھی نون کو مدغم کرتے تھے نون ساکن اور تنوین کو اب یہاں ہم نے نون ساکن یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اس کو کہا جاتا ہے اظہار ظاہر کر کے پڑھنا اس کو عدم غنہ بھی کہہ دیا جاتا ہے تو اظہار کی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروفِ حلقی لام اور را ان میں سے کوئی آ جائے تو اظہار کر کے پڑھتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہوگا آپ نے ابھی کچھ ہی موڈیول پہلے آپ نے یہ پڑھی ہے اخفہ والی صورت کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروفِ حلقی نہ آئے تو اخفہ ہوتا ہے اس کا مطلب آ جائیں تو پھر اظہار ہوتا ہے تو یہ وہ صورت آ گئی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروفِ حلقی لام اور را یہ کل آٹھ حروف بنتے ہیں لام اور را دو اور چھے حروفِ حلقی یہ آٹھ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آ جاتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے یعنی گناہ نہیں کیا جاتا تو آئیے اس سلائیڈ میں عزیز طلبہ و طالبات ہم ان امثلہ کو پڑھتے ہیں جہاں نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے لیکن وہاں غنہ نہیں ہے غنہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا تو حروفِ حلقی میں سے کوئی آ رہا ہوگا یا پھر لام اور را آ رہا ہوگا ان آٹھ حروف کے آنے سے اظہار ہوتا ہے اور اظہار کہتے ہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا جیسے سلائیڈ میں پہلی مثال دیکھئے اس نون ساکن کے بعد غور کریں کیا حرف آیا عین اور عین حروفِ حلقی میں سے ہے اس لئے جہاں غنہ نہیں ہوگا یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اگر غنہ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ میں دونوں صورتیں اس لئے پیش کر رہا ہوں عزیر طلبہ و طالبات کہ اگر غنہ کریں گے تو غلط صورت کیسے بنیں گی اور درست پڑھیں گے تو اس کی صحیح پرونانسیشن کیا ہے یہاں غنہ کیے بغیر ہم پڑھیں گے اب دیکھیں آواز کو میں ناک میں لے ہی نہیں گیا اور نہ اس آواز کو روکا نون کو ظاہر کر کے پڑھائے دوسری مثال لیجئے اب یہاں بھی کوئی غنہ نہیں ہے کہ نون ساکن کے بعد حا آ گیا اور یہ بھی روپ حلقی میں سے ہے اس لئے نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں غنہ نہیں کر رہے ہیں تیسری مثال لے لیجئے اب دیکھیں نون کو یہاں بھی ہم نے ظاہر کیا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس تیسری مثال میں غور کر کے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں غنہ کیوں نہیں کیا جہاں ہم پڑھ رہے ہیں من غیریکم غور کریں لما بر رکا میں اس لئے ہوں تاکہ آپ یہ سوچ سکیں کہ یہاں کس وجہ سے ہم نے غنہ نہیں کیا اس لئے ہم نے غنہ نہیں کیا عزیز طلبہ و طالبات کہ نون ساکن کے بعد غین آ گیا اور غین بھی حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں اظہار ہوگا یہاں غنہ نہیں ہوگا تو ہم پڑھیں گے من غیریکم اس لائن میں آخری مثال لی من خوشیہ اب یہاں بھی اظہار اس لئے ہم نے کیا کہ نون ساکن کے بعد خو آ گیا اور جو خو ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ تو آپ اب جانتے ہی ہیں کہ خوا بھی حروف حلقی میں سے ہے اس لئے جہاں غنہ نہیں کیا گیا دوسری لائن میں اس سلائیڈ میں دیکھئے یان اونہ یان اونہ اب نون ساکن ہے یان لیکن اس کے بعد کون سا حرف آیا حروف حلقی والا حمزہ آ گیا اس لئے جہاں غنہ نہیں ہو رہا الہن غیر الہن غیر نون تنوین کے بعد غین آ گئی اور غین حروف حلقی میں سے ہے اسی طرح دیکھئے نون تنوین نارون نارون را کے اوپر دو زبر آ گئی نون تنوین بن گیا حامیہ اب جو حامیہ ہے حا یہ حروف حلقی میں سے ہے نون تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو غنہ نہیں کرتے تو کرتے کیا ہیں عزیز طلب و طالبات وہاں ہم اظہار کرتے ہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم یوں پڑھیں گے نارون حامیہ نخلن خوویہ نفس نفسن ہداہا ہداہا اب یہاں کیا بن رہا ہے یہاں علف مدہ بھی بن رہا ہے اور نفسن کی جو دو زیریں ہیں یہ نون تنوین ہے نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آیا تو یہاں غنہ نہیں بلکہ اظہار کر کے ہم نے پڑھا نفسن ہداہا عضاب عظیم اس کو یوں نہیں پڑھنا عضاب عظیم ایسے نہیں پڑھنا کیونکہ نون تنوین کے بعد پھر عین آ گیا اور عین بھی روف حلقی میں سے ہے اس لئے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے عضاب عظیم عین حامیہ انعمت اب ان تمام مثالوں میں عزیز طلبہ طالبات آپ بخوبی یہ چیز جان چکے کہ جہاں بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی آ جائے یا لام اور را آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس نون کو ساکن والا ہو یا تنوین والا ہو اس کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے